اپنی سپیشل رپورٹ کا رکھ کرنے سے پہلے اسی سے جڑی ایک اپ ڈیٹ آپ کو دے دے جے جیل علیتہ کی موت کو نوڈن ہو چکے ہیں لیکن موت کے بعد اٹھنے والے سوالوں کا سلسلہ تھمتا نظر نہیں آرہا پہلے سانسد شیشکالا پوشپا اور تامل ابینیتری گوتمی نے ان حالاتوں کی جانچ کی مانگ کی جس میں جیل علیتہ اپنے آخری پچھتر دنوں میں رہی تو اب چینائی کے ایک انجیو نے سپریم کورٹ میں ایک پی آئیل داخل کر تاول نارو کی پور سی ایم کی موت کی سی بی آئی جانچ کی مانگ کی ہے اس کے ساتھ ہی اس یاچکہ میں جیل علیتہ کے علاق سے جڑے سبھی دستاویز اسپطال سے لینے کی اپیل بھی کی گئی ہے آپ کوئی جانکاری دے دے کہ جیل علیتہ لمبی بیماری کی وجہ سے چینائی کی اپولو اسپطال میں بھرتی تھی پانچ دسمبر کو کارڈیا کریس کے بعد ان کا ندھن ہوا تھا ایسا نہیں ہے کہ یہ پی آئیل جیل علیتہ کے ندھن پر پہلا سوال ہے اس سے پہلے بھی کئی لوگ امہ کی موت پر سوال اٹھا چکے ہیں کیا سوست ہو کر بھی زندہ نہیں رہ سکی امہ کیا جیل علیتہ کی موت ایک پہلی ہے جیل علیتہ کے اسپطال میں رہنے کے آخری پچھتر دن کا رہس کیا ہے موسیقی چار دسمبر کو ہارٹ اٹیک سے ٹھیک پہلے تک جائے لیلیتا خوش تھی وہ واپس گھر آنے والی تھی تو پھر کیا ہوا جو زندگی بے قابو ہو گئی بیماری کے باوجود جائے لیلیتا تھکی نہیں تھی علاج کرنے والے ڈاکٹروں کو انہوں نے چائے کا نیوتا بھی دیا تھا ہار ناماننے والی اممہ کو موت کیسے ہرا گئی جب تک آسپیٹل وہ نہیں آئے تھی تب تک تو وہ کود کنٹرول میں تھی انہوں نے کود جو لوکل باری الیکشنز کے سیٹس وغیرہ ڈیکلیر کیے تھے اس کے پہلے ہی انہوں نے مطلب اس کا ایکسرسائز وغیرہ انہوں نے کود کمپلیٹ کیا تھا وہ اچھی طرف سے بات کر کے باشن کر رہی تھی بات کر رہی تھی ٹیلیوشن دیکھ رہی تھی سب سے مجا کر رہی تھی everything ٹھیک ہے جے لالتا کی موت پر سب سے پہلا سوال اٹھایا دونوں نے ان حالاتوں کی جانچ کی مانگ کی جس میں جے لالتا اپنے آخری پہ چھتر دنوں رہی شہشی کلا پوشپا نے تو سیدھے سیدھے جے لالتا کی دوست شہشی کلا نٹراجن پر جے لالتا کو بندھگ بنانے تک کاروپ لگا دیا تھا تاریخ تھی پانچ دسمبر دن کا وقت تھا جے لالتا کو دل کا دورہ پڑھ چکا تھا اور چینلی کی اپولو اسپتال کی رپورٹس کے مطابق جے لالتا کی حالت بہت نازک تھی اسی نازک موقع پر اے آئی اے ڈی ایم کے کی ایک سانسدھ شہشی کلا پوشپا دلی میں سیدھے اور امہ کی گوہار لگا رہی تھی وہ آروپ لگا رہی تھی کہ جے لالتا کے آس پاس موجود لوگوں نے جے لالتا کی صحت کے ساتھ کھلوال کیا ہے ان کا سیدھا اشارہ جے لالتا کی 35 سال کی دوست شہشی کلا نٹراجن کی اور تھا اس وقت شہشی کلا پوشپا کے آروپوں کو کسی نے توجہ نہیں دی کیونکہ ایک اور ہر کوئی جے لالتا کی صحت کو لے کر فکر مند تھا اور دوسری اور چند مہینوں پہلے ڈی ایم کے سانسدھ سے مار پیٹ کو لے کر خود شہشی کلا پوشپا جے لالتا کی نظروں سے گر گئی تھی لیکن اب شہشی کلا پوشپا کی طرح تمیل فلموں کی بڑی آبینیتری گاؤتمی نے بھی جے لالتا کی موت پر کچھ سوال کھڑے کر دی ہی چاہی جے ہیں چاہم شہشی کلا پیٹ کو بڑی آمین کی طرف، بڑی آمین کی کوئی شرور کرم کسٹی اللہ، دوسری پر کچھ سوال کھڑے کرنسی رکی so it is very very relevant and very important for the people of that state to know who and how these decisions around her are being made when she is according to what they are saying she is in an incapacitated state so who is making the decisions even regarding her own welfare گاؤتمی نے اپنے بلوگ پوست میں پردان منتری نریندر موڈی سے جیلالتا کے آخری وقت کے حالات کی جانچ کرانے کی گوہر لگائی ہے گاؤتمی کا دعویٰ ہے کہ سیدھے پردان منتری سے دخل دینے کی ان کی مان کے پیچھے کوئی راجنیتی نہیں ہے Our prime minister has earned that name for being very accessible and somebody who is always there for the people and who has addressed many issues like this in the past and very frankly that was the only thing in my mind when this came up and this is about a chief minister of my state the highest authority here so when I needed to ask somebody questions about this situation it naturally occurred to me to talk to the to approach the prime minister when I was told to talk to the prime minister of my state جانتی نہیں ہے یہ دی امکے کو ہو سکتا ہے کہ یہ بی جی پی کا پولٹکس ہو یہ پولٹکس ہے اسی لیے تو کانگریز اپنا پولٹکس کہلتی ہے بی جی پی اپنا پولٹکس کہلتی ہے یہ ساری کی ساری آپ کا فائدہ دی امکے کا پہنچائے گا سو دی امکے والوں نے یہ چیز ساپا اڑا رہے ہیں اپنا اپنا آدمی کو پلانٹ کر کے سانسد ششکلہ پوشپا اور ابینیتری گوتھمی اپنے سوالوں کے ساتھ ابھی اکیلے ہیں لیکن جی لیتا کی صحت میں صدار کی خبروں کے بیچ اچانک ان کی موت ان کے ہزاروں سمرتکوں کے گلے نہیں اتر رہی